بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے بھائی اور بہنوں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں اے میرے کریم اللہ جہاں کہیں بھی دنیا میں کوئی بھی انسان غم یا پریشانی یا بیماری میں ہے اے سونے اللہ ہر انسان کے ہر غم اور پریشانی کو دور فرما دیجئے آمین سم آمین میرے بھائی اور بہنوں آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا بہترین وظیفہ بتا جائے گا یہ وظیفہ آپ سے پہلے بھی ہزاروں لوگوں نے کیا جس نے بھی کیا میرے اللہ نے اس کے دل کی مرادیں پوری کر دی اور اس کے بڑے بڑے مسئلے حل کر دیئے کرنا آپ نے ایسے ہے آپ نے سورة الفاتحہ کو پڑھنا ہے سورة الفاتحہ وہ سورت ہے جس کے بارے میں فرشتے نے آ کر کہا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بندہ سورة الفاتحہ کو پڑھتا ہے اللہ ایک ایک لفظ کے بدلے اس بندے کو بڑی برکت اور آتاؤں سے نوازتا ہے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بندہ سورة الفاتحہ پڑھ کر دعا کرتا ہے میرا اللہ اس بندے کی دعا بھی بڑی جلدی قبول فرما لیتا ہے اللہ اکبر یہ حدیث کا مفہوم تھا کرنا آپ نے ایسے ہے آپ نے سارے دن سورة الفاتحہ کو پڑھنا ہے سورة الفاتحہ کو الحمدللہ سے شروع کر لیں الرحمن الرحیم مالک یومدین ایجاک نابدو و ایجاک نستائین پر جب آئیں اس آیت کو بار بار پڑھیں اور جب اس آیت کو پڑھ رہے ہوں اس وقت اپنی دعا اپنی حاجت اپنا مسئلہ ذہن میں رکھ لیں جتنی دیر ہو سکے اس آیت کو پڑھتے رہیں ایجاک نابدو و ایجاک نستائین اور ذہن میں اپنی دعا رکھیں پڑھتے رہیں تھوڑی دیر کے بعد پوری سورت مکمل کریں اہدین السیرات المستقیم سیرات اللہ زینا نمت علیہم غیر المغدوب پوری سورت مکمل کریں مکمل کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کریں اسی طرح یہ وظیفہ کرتے رہیں شروع سے شروع کریں سورت کو درمیان میں آ کر اپنی حاجت اپنی دعا مانگتے رہیں جاک نابدو کے ساتھ پھر سورت پڑھ کر اللہ سے دعا مانگیں یہ وظیفہ کرتے رہیں بار بار کریں دنیا کے جس مسئلے سے آپ نکل نہیں رہے جو پرشانی دور نہیں ہو رہی اس کی نیت کر کے ضرور کیجئے گا انشاءاللہ انشاءاللہ ضرور وہ مسئلہ حل ہوگا روزانہ چاہے تھوڑی دیر ہی سے ہی اس وظیفے کو اپنے زندگی کا حصہ بنا لیں اللہ بڑا کرم کرتا ہے ابھی اسے پڑھنا شروع کر دیں